اس سیشن میں ہم پورٹفولیوز کے بارے میں ڈسکشن کو اس سیشن میں ہم پورٹفولیوز کے بارے میں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پورٹفولیو ہوتا کیا ہے اس کے جو مختلف طرح کے استعمال ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ پورٹفولیوز اس کا کیا ہوتا ہے پورٹفولیو کا اور پھر ہم پورٹفولیوز کے لحاظ سے پورٹفولیوز کو کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کٹیگریز میں اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر آپ نے اچھا پورٹفولیو بنانا ہے تو اس کے لیے کن کیا گائیڈ لائنز موجود ہیں کن اصولوں کا دھیان رکھیں تو آپ اچھے پورٹفولیوز جو ہیں وہ ڈیویلپ کر سکتے ہیں پورٹفولیوز جنرلی دو طرح کے مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے صاحب ظاہر ایک ہے سٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ اور دوسرا ہو سکتا ہے انسٹرکشن یہ بات اب خاصی حد تک آپ پہ واضح ہو چکی ہوگی کہ دیکھئے پورٹفولیو کو ہم صرف اور صرف اسیسمنٹ کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ انسٹرکشن کو یعنی ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے لیے ٹیچنگ کو بہتر بنانے کے لیے بھی کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو فارمیٹیولی اسیس کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں اور اکیجنلی جو کہ ریکمینڈ نہیں ہے لیکن بسا اوقات لوگ اس کو سٹوڈنٹ کی ٹرمینل اسیسمنٹ یعنی جس کو سمیٹیو کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں جو کہ عمومی طور پر ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ پورٹفولیو کو اس کے لیے استعمال کیا جائے لہٰذا اب اگر میں اس کے پرپس کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں سمپلی کے انسٹرکشنل پرپس کے لیے اور اسیسمنٹ سٹوڈنٹ اسیسمنٹ کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈاکومنٹ کون سا ہوتا ہے جس میں ہم شوکیس کرتے ہیں سٹوڈنٹ کی مخلف طرح کی لرننگ پراغرس کو ہم ایک فائل کے اندر یا ایک فولڈر کے اندر ایک کمپائیلیشن کے اندر اس کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر ہم انسٹرکشنل پرپس کو سامنے رکھیں تو پورٹ فولیو انسٹرکشنل پرپس کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا it can be used to for helping students to develop and refine self-evaluation skill دیکھیں یہ ایک ایویڈنس کی کلیکشن ہے نا ایویڈنس کی ایسی کلیکشن جو ہر وقت سٹوڈنٹ کو مجسر ہے اور وہ اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے یہ جانتا ہے کہ اس کا استعمال ایویڈویشن کے لیے ہونا ہے اسیسمنٹ کے لیے ہونا ہے اس کا مطابق سٹوڈنٹ کو ہر سٹپ پہ خود اپنے پاس بھی اس کے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ایک ہی سکل کے بارے میں اکٹھے کیے گے ملٹیپل ڈاکومنٹس کو ملٹیپل ایویڈنسز کو دیکھے اور خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے کیا امپروو کیا اور کیا اسے اور بہتر بنانا ہے اچھا یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ انٹینشنل ہو ارادتاں کیا جائے یہ انسان کی صفت ہے انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ جب بھی وہ ایک مختلف ڈاکومنٹ پڑے گا جو ایک ہی مقصد کے لیے کٹھے کیے گئے تھے تو اس کے اندر سیلف ایویویشن کی جو عادت ہے وہ خود بخود ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ خود دیکھنا شروع کرتا ہے کہ اچھا میں نے پہلے یہ ایسے کیا تھا اب میں نے یہ ایسے کیا پھر جب میں نے تیسری دفعہ کیا تو اس کے اندر کیا چینج آگئی ابھی بھی مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے سو یہ سیلف ایویویشن کرنے کی جو اس کے اندر سلاحیہ ڈیویلپ ہونی ہے سٹوڈنٹ میں یہ اس سٹرکچر کے اندر ان بیلٹ ہے اس کے لیے سٹوڈنٹ کو کوئی الہدہ سے کوشش نہیں کرنی پڑتی یا کوئی ارادہ تن اس کو اس طرح سے دیکھنا نہیں پڑتا ہاں اگر وہ ارادہ تن دیکھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ اور بھی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ غیر ارادی طور پر بھی پورٹ فولیو کمپائل کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اسے وقت کے ساتھ ساتھ خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا رہتا ہے کہ جن سکلز کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے جن لرننگ ایٹریبیوٹس کے بارے میں ریٹیل اکٹھی کی گئی ہے ان پہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے موو کر رہا ہے کس طرح سے سٹینڈ کرتا ہے یا کرتی ہے اسی طرح ٹیچر کو بھی مسلسل یہ انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ پراغرس کیسی چل رہی ہے یہ انفرمیشن سٹوڈنٹ ٹیچر استعمال کرے یا نہ کرے یعنی اس کو ریپورٹ بیک کرے یا نہ کرے لیکن جب بھی وہ کسی سٹوڈنٹ کا پورٹ فولیو گو تھرہ کرتا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتا ہے تو اسے یہ سٹوڈنٹ کی پراغرس جو ہے سٹیج بائی سٹیج جو ہے وہ اس کے ذہن میں ڈلنا شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ اس کا فارملی کو استعمال کرے یا نہ کرے لیکن اس کے ذہن میں خاکہ ترتیب پانا شروع ہو جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور کون سی چیزوں میں کمزور ہے لہٰذا یہ آٹومیٹک سا پروسس ہے ایک نیچرل سا پروسس ہے کہ جب مجھے یہ سمجھ آجائے کسی ڈاکومنٹ کو دیکھ کے کہ میرے سٹوڈنٹ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے تو میں اوویسلی اس کے نتیجے میں اپنی پڑھائی پڑھانے کے طریقے کو میں تبدیل کر لوں گا اس کو میں بہتر بنا لوں گا سو یہ بھی اس کے انسٹرکشنل پروسس سے ہماری یہ مراد ہے اسی طرح سٹوڈنٹ کی پروگرس کو جب میں مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں اس کے اکارڈنگ لی اپنا ایکسلنس کا کرائٹیریہ بھی سٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں تک یہ پہنچ جائے اس جگہ تک جو سٹوڈنٹ پہنچ جائے گا میرے خیال میں اس کی لرننگ ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے وہاں تک پہنچنے کا مجھے انتظار نہیں کرنا بلکہ میں مسلسل اس کو دیکھ کے سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہوں کہ میری تہہ شدہ ایکسلنس یا میرا جو ٹارگٹ پوائنٹ تھا سٹوڈنٹ وہاں تک پہنچنے کے کتنے قریب آ گیا ہے اور فردر اس کو کتنی ضرورت ہے کہ وہ اور کیا کرے اور یہ بات میں پیرنٹس کے ساتھ مسلسل شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ پیرنٹس کے انڈ سے جو سپورٹ آنی ہے اس ایکسلنس کو پہنچنے کے لیے وہ تاکہ سٹوڈنٹ اس کو سٹوڈنٹ کو بروقت مل سکے سو بجائے اس کے کہ میں انتظار کرتا رہوں پورا سمیسٹر اور انڈ پر اس کی پرفارمنس آئے جس کے بعد میرے پاس یہ موقع ہی نہ ہو کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکے تو میں ساتھ ساتھ انفرمیشن آتی ہے پیرنٹس کو آن بورڈ لیتا ہوں سٹوڈنٹ کو آن بورڈ رکھتا ہوں اپنے آپ کو انوالو رکھتا ہوں اور ہم تینوں سٹیک ہولڈرز مل کے ہر سٹیپ کے اوپر اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کس طرح کی سپورٹ کی جائے تو یا میں اپنی انسٹرکشن میں کس طرح کی تبدیلیاں کروں پیرنٹس اپنی سپورٹ میں کس طرح سے بہتر ہو جائیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے اس کی لرننگ پراغرس جو ہے وہ اچھی ہو جائے مجھے نہ صرف سٹوڈنٹ کی پراغرس نظر آ رہی ہوتی ہے بلکہ سٹوڈنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کا طریقہ کار ہے اپنی پڑھائی کو بہتر کرنے کا وہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اگر مجھے اس کا تھوڈ پراسس میں دیکھ سکتا ہوں کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی کسی سکل کو یا لرننگ کے کسی سٹیٹیجی کو کیسے تبدیل کر رہا ہے اپنے لرننگ کے ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے یہ مجھے اس کے ہر آنے والے ڈاکومنٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور میں اس کے ذریعے سے اس کے تھوڈ پراسس کو پڑھ سکتا ہوں اور جہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی ایفٹ میں کمی نہیں ہے اس کا تھوڈ پراسس اس طرح کیا وہ اس کو امپروو نہیں کرنے دیتا تو میں وہاں پہ اس کو اس طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہوں سو انسٹرکشنل پرپس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو پورٹ فولیو ہے یہ ٹیچر کو ٹیچر کو اپنی انسٹرکشن کو بہتر بنانے کے لیے بھی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اس کو پیرنٹس کو سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کے طریقے کس طرح کی ہونے چاہیے یہ سکھانے میں بڑا ہے میں اور سٹوڈنٹ کو اٹس سیلف نظر آتا رہتا ہے کہ وہ جو ایفرٹس کر رہا ہے وہ ایفرٹس اس کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں اسی طرح دیکھئے ٹیچر سٹوڈنٹ جب آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں ٹیچر سٹوڈنٹ کمیونکیٹ ویڈیفرنٹ آڈینس ٹیچر اور سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے دونوں کے کاموں کو تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے سپورٹ کر رہا ہے سٹوڈنٹ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے پیرنٹ کیسے مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی طرح کی سپورٹ چاہیے کوئی انسٹرکشنل میٹیریل چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سٹوڈنٹ کا جو سٹیڈی سٹریٹیجیز ہیں ان کو تبیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے سٹوڈنٹ کی اماؤنٹ آف ایفرٹ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں مجھے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں اور سٹوڈنٹ ان کو اگر امپروف کر لے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی لرننگ بہتر ہو جائے گی یہ تمام اپرچونٹی میں اویل کر سکتا ہوں اگر میں پورٹ فولیو کو ایز ان انسٹرکشنل پرپس یوز کرتا ہوں یعنی میں پورٹ فولیو کا استعمال یہ کرتا ہوں کہ میں اس کے نتیجے میں ٹیچنگ کو بہتر بنا دوں اب اس سے ہٹ کے ایک اور پرپس جو ہم نے کہا پورٹ فولیو سے حاصل کیا جا ساتھ وہ اسیسمنٹ کا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پوری سپورٹ یعنی پورٹ فولیو میں موجود میٹیریل کے ذریعے سے ہم نے مکمل سپورٹ پروائیڈ کر دی سٹوڈنٹ کو تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو لرننگ کو امپروف کر سکے اب اس نے لرننگ کو امپروف کیا تو میں اس کی اسیسمنٹ بھی ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ لرننگ کس کس طریقے سے اس نے اپنی بہتر بنا لی جو پرپس ہم نے لرننگ کا متعین کیا تھا اس پرپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کہا تھا اور انڈ پوائنٹ پہ کہاں پہنچ گیا اگر مجھے یہ دیکھنا ہوگا تو میں اسی پورٹ فولیو ڈاکومنٹس کو اسیسمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں اب اس کے اسیسمنٹ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کا ٹول بھی ہو سکتا ہے اور سمیٹیو کا بھی لیکن عمومی طور پہ یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کا سمیٹیو پرپس جو ہے وہ استعمال تو کیا جا سکتا ہے لیکن شاید وہ میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں وہ پورٹ فولیو کا میس یوز ہو جائے گا کیونکہ آپ سمیٹیو اسیسمنٹ اور بہت سے اس سے کم محنت سے تیار کیے جانے والے اسیسمنٹ ٹول کے ذریعے سے کر سکتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ سو اتنی محنت سے تیار کیے گئے ٹول کو اتنی لیمیٹیڈ سی چیز کے لیے استعمال کرنا شاید ریسورسز کا زیاں کہہ رائے گا اس کو زیادہ تر ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن سمیٹیو پرپس بھی ہو سکتا ہے دونوں پرپسز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ سیٹیفائنگ اکمپلشمنٹ کو سیٹیفائی کر سکتے ہیں سیٹیفائی کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہوں یا کہ سٹوڈنٹ نے جو سکل حاصل کر لی وہ کتنی تھورولی حاصل کر لی سرمیٹیو اسیسمنٹ کے مقابلے میں میرے پاس زیادہ انفرمیشن موجود ہے زیادہ ایونٹس کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے اور اوور ای لانگر پیریڈ حاصل کی گئی ہے سو جو میں فیصلہ کروں گا کہ یہ سٹوڈنٹ فلانس سکل سیکھ گیا ہے وہ زیادہ ایونٹس بیسٹ ہوگی اور اس پہ میرا ٹرسٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور میں سیٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ بات اس کو آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کے ذریعے سے ایک سارٹ آف اکاؤنٹیبیلیٹی میکنزم بھی میرے پاس آ جاتا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوچھنا یا میں ایز ایٹیچر سٹوڈنٹ کو یہ پوچھ سکوں کہ جو چیزیں اس کو جس طریقے سے پراؤگرس کرنا چاہیے تھیں وہ اس نے اس طریقے سے پراؤگرس کی یا نہیں کی یہ اپرچونٹی بھی میرے پاس پورٹ فولیو کے ذریعے سے موجود ہوتی ہے اسے طرح اب دیکھئے کہ جو کرنٹ اکاؤنپلشمنٹس ہیں اور جو پراؤگرس ہے یہ دونوں باتیں یعنی کرنٹ اکاؤنپلشمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹا ہے اور وہ ڈیٹا مجھے بتاتا ہے سٹوڈنٹ کی پراؤگرس کے بارے میں جیسا آپ سلایڈ پہ اگر دیکھیں تو لکھا ہے when the focus is on accomplishments پورٹ فولیوز usually are limited to finished work and may cover only relatively smart period of time اس سے مراد یہ تھی اس پوائنٹ سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دیکھئے پورٹ فولیو میں اگر آپ صرف اس طرح کا پورٹ فولیو بنائے جس کے اندر outcome جو ہے وہ لکھی جائے student یعنی جو ultimate gain کیا اس gain کا evidence لکھ دیا جائے اس gain تک پہنچنے کے لیے اس نے جو progress کی جن steps سے وہ گزرا اگر وہ steps اس کے اندر نہ لکھے جائیں تو پھر پورٹ فولیو کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے widely نہیں کیا جا سکتا جس کا ذکر ہم پچھلی slides کے اندر کر چکے ہیں so finished work کا پورٹ فولیو جو ہے اس کا استعمال اور طریقے سے ہے اور جو پورٹ فولیوز finished work نہیں بلکہ procedure of progress یا process of development کو record کر رہے ہوتے ہیں اس end تک پہنچنے میں کون سے step گزرے ان کو record کر رہے ہوتے ہیں ان پورٹ فولیوز کا استعمال assessment میں اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں assessment کا tool کے طور پر یہ استعمال ہو جاتا ہے اگر آپ finished product لیتے ہیں تو آپ kind of summative assessment کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ process کا data لیتے ہیں تو آپ اس کو as a tool of formative assessment جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ demonstrate کرنا ہے کہ کسی چیز کی learning کی development کیسے ہو گئی تو آپ پھر longer period کے لیے لیں گے اور multiple evidences لیں گے اور استعمال کریں گے formative اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو student نے ultimately present کیا یا آخری evidence آپ کو دیا کسی skill کے develop ہونے کا وہ درست ہے یا غلط ہے تو پھر یہ shorter period of time کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر collection جو ہوگی وہ outcomes کی ہوگی processes کی collection نہیں ہوگی پھر اگر آپ outcomes کی collection کریں shorter period of time میں کریں تو یہ پھر as a tool of submitive assessment جو ہے استعمال اس کو کر سکتے ہیں پھر آپ اس کے ذریعے سے formative assessment والا استعمال اس کا نہیں کر سکتے documents کو showcase کرنے کا مقصد جو ہے اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو آپ اس کی utility as an assessment tool جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر یہ showcasing ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہر کام کو میں نے اس کے اندر collect نہیں کیا student کے صرف وہ artifacts وہ والے کام یا وہ والے evidences collect کی ہیں جن میں اس نے یا تو بہت زبردست perform کیا تھا یا جن میں اس کی performance below expectation تھی دونوں طرح کے material لے جا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی worst situation میں کیا کر سکتا ہے اور best situation میں کیا کر سکتا ہے یہ دونوں باتیں ہم اکٹھی کر سکیں سو اس میں selected entries ہوتی ہیں اگر اس طرح کا portfolio آپ نے بنایا تھا تو اس کا assessment کا استعمال بھی اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے وہ بنا تھا یعنی جب مجھے یہ assess کرنا ہوتا ہو کہ student جو ہے اپنے best جب best of best پہ ہوتا ہے تو کیا کر سکتا ہے اس کی mastery کو دیکھنا ہے جب وہ اپنے worst of worst پہ ہوتا ہے تو کتنا برا perform کر سکتا ہے اگر مجھے extremes کا فیصلہ کرنا ہو روٹین میں نہیں بلکہ اپنی سب سے بہتر اور سب سے کمزور حالت میں کیا کر سکتا ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو پھر میں portfolio کے لیے جو material collect going اور showcasing ہوگا اور showcased material کی بنیاد پہ یہ دو طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آپ student کے بارے میں کر سکتے ہیں اس کی ability at best and ability at worst ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے جو information اکٹھی ہوتی ہے پھر میں اس کا استعمال اس assessment کا استعمال کروں گا for improvement in the learning process اس میں اسی طرح assessment کے لیے آپ چاہیں تو breadth بھی measure کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو depth بھی measure کر سکتے ہیں breadth سے میری مراد پھر وہ یہ ہے کہ آپ ہر طرح کا evidence یعنی مختلف مواقع پہ student کی performance کے تمام طرح کی evidence کٹھے کر لیں جو آپس میں purpose لحاظ سے ملتے نہیں ہیں لیکن variety of information کٹھی کر سکتے ہیں یہ breadth سے مراد ہے اور depth سے مراد یہ ہے کہ میں ایک skill لیتا ہوں اور skill کے بارے میں تمام information deep طریقے سے یعنی اسی skill کے مختلف پہلو deeply میں اگر آپ نے breadth کو focus کیا تو پھر جو assessment آپ کریں گے وہ range of skills کے بارے میں ہوگی اگر آپ نے depth کو focus کیا تو پھر آپ جو فیصلہ کریں گے جو assessment کریں گے وہ ایک particular skill کی deepness یعنی اس کے اندر کتنی details اس کو پتائیں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں سو portfolio کی نویت سامنے رکھی اور اس نویت کے مطابق آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی assessment کے وقت آپ کس طرح کا فیصلہ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے finished work کے portfolio بنائے finished یا working portfolio بنائے جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ outcomes کو اکٹھا کر لیا تو آپ assessment اور طریقے کی کریں گے اگر آپ نے اس کے processes کو اکٹھا کر لیا تو آپ assessment اور طریقے کریں گے it implies that work is complete for specific audience یعنی آپ نے کوئی task دیا student نے وہ task perform کر دیا perform کرنے کے بعد جو اس کا ultimate assessment لیے document بنا وہ یہ تھا کہ وہ اس کو کتنا اچھا یا برے طریقے سے کرتا ہے یعنی outcome based finished work اس کا سامنے آگیا لیکن اگر آپ اس کے working دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ finished work تک پہنچا کس طریقے سے تو دو طرح سے پہلے بھی پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا کہ دو طرح سے portfolio بن سکتے ہیں ان دونوں کے ذریعے سے جو assessment کی جائے گی وہ assessment اپنی اپنی نویت میں فرق ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے different ہوتا تی ہے product کی assessment اور process کی assessment اور طریقے سے کی جاتی ہے یہ بائی purpose different ہے ان دونوں میں سے کسی بھی طرح کا portfolio بناؤ اور آپ نے کسی بھی طرح کی assessment کرنی ہو پورٹ فولیو کی entries اکٹھا کرنی یعنی پورٹ فولیو میں کیا لگنا ہے اس کو اکٹھا کرنے کیلئے جو guidelines ہیں ان میں یہ چند بات ہیں جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کے ذریعے اکسیس کر سکتا ہے پیرنٹس کر سکتے ہیں سکول کی ایڈمنی سٹریشن کر سکتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے documents کو collect کرنا چاہیے اور ان کی شکل اس طرح بنانی چاہیے اگر سارے اکسیس کر سکتے سکتے سب کے لیے میننگ فل document بن جائے جو بھی اس کو پڑھے اس کے لیے فائد ہوا اگر صرف teacher نے پڑھ نا تو صاحب documents کی نوعیت اور طرح کی ہوگی ان کا structure اور طرح سے تہہ کیا جائے گا سو access کیسی ہوگی اس سے فیصلہ کرتے ہیں کہ document کا structure کیسا ہوگا what type of work are appropriate to include obviously purpose سے فیصلہ ہوگا اگر مجھے اس کی outcomes کو صرف assess کرنا ہے تو میں finished product کو portfolio بناؤں گا اگر working یا mechanism یا processes of mind کو دیکھنا ہے تو پھر میں اس کا جو portfolio بناؤں گا اس میں process related document شامل کروں گا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بنانے سے پہلے کس طرح document آنے student تک teacher parents تک communicate کرنا کہ اس portfolio کو assess کیا جائے گا اس کا criteria کیا ہوگا یہ سب کو communicate کر دینا چاہیے جن لوگوں کی access میں ہوگا ان سب کو پتا ہونا چاہیے تا کہ وہ اس یعنی وہ سال کے مسئل academic year کے start سے لے academic year کے end تک ایک سال کے لئے ہوگا دو سال کے لئے ہوگا چھے ماہ کے لئے ہوگا کس time period کے دوران ہونے والی activities جو ہیں وہ portfolio کا حصہ بنیں گی ایک portfolio کی total لمبائی کتنی ہوگی یعنی total length سے میری بنا دا اس کے اندر کتنے document جمع کی جا سکتے ہیں اگر آپ اس کی limit نہیں رکھیں گے تو portfolio کے اندر اتنے بے شمار document جمع ہو جائیں گے کسی given time میں کہ ان کا purposefully استعمال کرنا آپ کر دیں کہ 20 best جو ہیں وہ لگا دینے 20 artifacts at random اس کے اندر لگا دینے یہ criterion تیہ کریں گے تو اس کا size محدود ہو جائے گا اور لوگ اس کے اندر صرف وہ information لگائیں گے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ it is worth evaluating تا کہ آپ evaluate کرتے وقت اس پہ بہت زیادہ توجہ نہ کرنی پڑے اور وہ بلکل اس میں سے meaningfully چیزوں کو draw کیا جا سکتا ہے بغیر اپنے burden میں ایڈ کی ہوئے اگر آپ ان چند points کو رکھیں گائیڈ لائنز کے طور پر portfolio compile کرتے وقت تو آپ کا portfolio زیادہ usable ہو سکتا ہے زیادہ meaningful material اس کے اندر کٹھا کیا جا سکتا ہے اور جو اس سے پہلے ہم نے purposes پڑے تھے ان purposes کو بہتر طریقے سے serve کر سکے گا وہ portfolio